السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میجبان نہائیت رہے والا ہے پیارے بچو آج ہم جانیں گے حروف تعصف کو حروف تعصف کس کو کہتے ہیں وہ حروف جو افسوس تکلیف یا گبرہت کے موقع پر بولے جائیں جیسے اح افسوس صد افسوس صد حیف ان کو حروف تعصف کہتے ہیں ان حروف کے بعد یہ بریکٹ میں جو علامت لکھی ہوئی ہے یہ لگا جاتی ہے آج ہم حروف تعصف کی مدد سے جملے مکمل کریں گے افسوس اوف ہائے ہائے اور اہ چار ہمارے پاس حروف تعصف ہیں تو پہلا جملہ ہے بیش آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہوا جب کسی کے ساتھ کوئی بری چیز ہو تھا ہم کہتے ہیں افسوس آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہوا تو پیارے بچوں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ نوے فیصد حادثات تیز رفتاری تھکن یا پھر موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ گاڑی میں سے جیسی آپ کی نظر ہٹی فوکس خراب ہوا تو حادثہ ہو گیا اور حادثہ سارے معاشرے کو متاثر کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حادثے سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ سفر پہ جانے کا سوچیں تو اس سے پہلے اپنی گاڑی اگر آپ نے خود ڈرائیب کرنی ہے تو انجن آئل چیک کریں اس کے بریک چیک کریں اس کے ٹائر چیک کریں اور اس کے پلگ دیکھیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں تو ہمیشہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والے سیٹ بیلٹ میں نے یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہے اکثر تیز رفتاری حادثات کا باس بنتی ہے سپیڈ میٹر پر نصر رکھیں اور گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں نہ کال سنیں نہ ہی ٹیکسٹ کریں میسیج تھکن ہو تو ڈرائیونگ نہ کریں بلکہ کچھ تیر آرام کر لیں کیونکہ اسے آپ کو خادثہ کا اندیشہ ہے انتہائی مجبوری کے بغیر رات کو ڈرائیونگ نہ کریں یہ خطرناک ہے اس کے علاوہ ہمیشہ ٹریفک سگنل کا احترام کریں جہاں پہ چلنا ہو چلیں جہاں پہ لالبتیوں رکھ جائیں ٹریفک سائن کی پہلی کریں اگر منہ اُلٹے ہاتھ منہ کرنے کا سائن ہے تو اُلٹی طرف مت مڑے پھر لائسنس حاصل کرنے کی عمر 18 سال ایکار کے لیے 21 سال کاروبار کے لیے ٹیکسی یا رکھشہ چلانا اور 22 سال ہیوی گاڑیوں کے لیے تو ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلائیں ڈیش لڑکا کیسے مر گیا ہائے ہائے لڑکا کیسے مر گیا جب کوئی مر جاتا ہے تو مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کی موت پہ اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لَيْهِ رَاجِونَ بے شک ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے ہائے ہائے نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی علامت ہے اور حقیقت کا اطراف ہے کہ اس شخص کی طرح ہم سب نے بھی اپنے خالق کے پاس چلے جانا ہے نبی بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی پیارے کی موت پہ سبر عطا کرتا ہے اور اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِلَّهِ رَاجِونَ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بندے کے لئے جنت میں گھر بنا دو اور جو گھر سبر کے حصیلے میں ملتا ہے اس کا نام بیت الحم فل جنہ یعنی شکر کے بدلے میں گھر جنت کے اندر پھر ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نادی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رخصار پیٹے گلے بان چاک کرے اور جہیت کی باتیں کرے یعنی بین کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اگلا جملہ ہے میری ٹرین چھوٹ گئی یعنی ٹرین چلی گئی اوف میری ٹرین چھوٹ گئی یعنی میں نے اس ٹرین پر بیٹھنا تھا میں نہیں بیٹھ سکا اگلا جملہ ہے ڈیش وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گیا اس کے بعد اگلا جملہ ہے ڈیش میرا پرس گم ہو گیا تو پرس میں پیسے بھی ہوتے ہیں کارڈز بھی ہوتے ہیں افسوس میرا پرس گم ہو گیا یہاں پہ ہم نے سارے جملے کر لیے تو جب ہی کوئی چیز گم ہو نقصان ہو تو اس صورت میں بھی انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ راجعون پڑھنا چاہیے اس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدل عطا فرما دیتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں